اسلام علیکم دیو سیڈنس ویڈیو سلوچنس پلیٹکل سائنس پیسپ اسوگیپر ون اتین سیکشن ون میں جو ہمارا پرشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جمبوریہ کی نمائیخ خصوصیات کا تنقیدی تجزیہ کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ خصوصیات آج بھی درست ہیں اکریٹکل انیلیسیز موسیقی 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 یعنی کہ سپاہی اور اس کے بعد ہے یعنی کہ وارئیرز اور پروڈیوسرز ہے اس کے بعد تھرڈ فرمز آرٹیشن یعنی کسان دستکار وغیرہ تو ہر اس طبقے کا ایک مقصود کام ہے جو ریاست کی مجموعی امانگی میں تعاون کرتا ہے اس کے بعد جو فلسفر کنگز ہیں جنی اقل مندو کی حکومت افلاتون کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ باخبر افراد فلسفی بادشاہوں کو حکملانی کرنی چاہیے وہ یقین رکھتا ہے کہ صرف وہی جو نیکی کی صورت یعنی فارم آف دا بول نیکی کی صورت کو سمجھتے ہیں ایک منصفانہ معاشرت بنا سکتے ہیں ایڈوکیشن آف دا رولرز حکام کی تعلیم کی اگر بات کرتے ہیں تو فلسفی بادشاہوں کی تعلیم بہت اہم ہے جس میں فلسفہ ریاضی اور اس کے علاوہ اس کے اندر ڈائیلیکٹنس ہیں تو اس طرح کی ساخت تربیات شامل ہیں تاکہ انہیں قیادت کے لئے تیار کیا جا سکے اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ غار کی جو تمسیل ہے الہ گری آف دا کیو میٹا فور پار ان لائنمنٹ روشنی کی تمسیل تو اس تمسیل میں غار میں قید جو ہے وہ قیدی سائک کو حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں اور جب ایک قیدی باہر نکلتا ہے اور حقیق کی دنیا دیکھتا ہے تو یہ فلسفی کے علم اور حقیقت کی طرف سفر کی ایک علامت ہے اور یہ تمسیل حکام اور شہریوں کے لئے تعلیم اور روشنی کے امیاد کو جا کر کرتی ہے پھر آیڈیل سٹیٹ ہے کمینل لیونگ اور جسٹس ان ہارمنی تو اجتماعی جو زندگی ہے اس میں افلاتون حکام کے طبقے میں اجتماعی زندگی کے حمایت کرتا ہے تاکہ ذاتی دولت کو ختم کیا جا سکے اتحاد کو فروغ دیا جا سکے اور وہ تجویز کرتا ہے کہ فلسفی بادشاہوں کے پاس کوئی ذاتی جادات یا خاندان نہیں ہونا چاہیے تاکہ مفادات کے تضاد سے بچا جا سکے اور اس کے بعد جسٹس انصاف اور ہمانگی مثالی ریاست ایڈیل سٹیٹ وہ ہے جہاں انصاف کا راج ہو جسے مطلب طبقات میں ہمانگی پیدا ہو اور ہر طبقے کو محصر کا بھلائی کے لئے ملکہ کام کرنا چاہیے اور کلیٹیکل ایولیشن اف ڈاپلیٹو فیچرز ملی جیٹی اف ڈاپلسفر کینگ سفلاتون کی خصوصیات کا تنقیدی جائزہ جس میں اس نے ٹرینکت ہے جانئی باخبر حکام کا تصور جو ہے وہ ایک یعنی اپیلنگ ہے جانئی زلکش ہے کیونکہ مہارت اور حکمت بہتر حسلہ کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے آج ایک سیاسی منظرنامے میں باخبر قیادت کی ضرورت زیادہ اہم ہے انفارم دلیڈرشیپ کی خاص اور پہجید عالمی مسئلہ کی حل میں اور کمزوریاں کچھ فلسفی بادشاں کا تصور اشرافیت اور طاقت کے استحصال کی تشویشات کو جنم دیتا ہے ان پریکٹس عملی طور پر چند افراد میں طاقت کا ارتقاظ جبر کی طرف لے کا جا سکتا ہے ناکہ انصاف کی طور دن کلاس ڈویجنز انکومنیل لیونگ سفرینٹھ ان ویکنسز طبقاتی تقسیم اور اعتماعی زندگی معاشرے میں سماجی ام آنگی اور ہر طبقے کا اپنی ذیمہ داری ان کو پورا کرنے پر جو زور ہے وہ اس کام اور تامن کو روک دے سکتا ہے اور تو اس میں اس کے اندر جو اس کی کمزوریاں ہیں جنمی کے ویکنسز ہیں جنمی معاشرے میں جو اس کی فلاتون کی جنمی کے سختی فلسوی باشاں جو تجین کی تصور ہے وہ اشرافیت وطاقت کے جو استحال ہے اسی طرح لے کر جا سکتا ہے جدید جمہوری جو معاشرے ہیں ہم آنگے اور ہر طبقے اپنے ذیمہ داریں کو پورا کرنے کے پر زور استقام تامن کو فروغ دینا فروغ دیا جا سکتا ہے جدید جمہوری معاشرے فات کی حقوق اور سماجی جو یعنی کہ نقل و حرکت ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور اس طرح سے فلاتون کے سخت جو طبقاتی ساخت آج کے دور میں عملی یا مطلوب نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ذاتی ازادی اور صلاحیت ان کو مدود کر سکتی ہے پھر ہے ریلیونس آف دا الیرگی آف دا کی ٹائم لیس میس یہ تمثیل غار کی تمثیل کی اہمیت جو ہے یہ تمثیل تعلیم روشنی اور حقیقت کے حصول کی اہمیت کا پیغام آج بھی موجود ہے اور تنقیدی جو سوچ ہے جنہیں سچائی کی تلاش کی ترغیب دیتی جو غلط معلومات کے دور میں ضروری ہے تو فلاتون کی جمہور انصاف حکمرانی اور قیادت میں علم کے کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور کچھ خصوصیات جیسے باخبر قیادت کی اہمیت حقیقت کی تلاش وہ آج بھی درست ہے اور آج لیکن دیگر جو سخت طبقاتی نظام ہے اور اس کے علاوہ فلسپی بادشاں کا تصور ہے وہ جدید جو کہ جمہوری معاشرہ ہے اس میں کافی نمائی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں یہ مقالمہ منصاف اور حقنانی کے نویت پر غور کرنے کی حدوات بھی دیتا ہے اور ایک زیادہ مزدفان اور مصابی جو معاشرت ہے وہ بنانے کے لئے جاری ریسل کی حسنا افضائی کرتا ہے نیکس ہمارے کوئیس ہے جنہی ریاست فطرت کے تصور کیا ہے جن لوگ اور روسر کی پیش کردہ سوشل کونٹریک کے ساتھ اس کا معزنہ کریں سٹیٹ آف دی نیچر ریاست فطرت سیاسی فلس تصور جو انسانی وجود کی حرضی حالات کو بیان کرتا ہے جو منظم معاشروں اور حکومتوں کے قیام سے پہلے کی حالت ہے اور مطلب فلس پیوں نے اس تصور کی مطلب تشریحات پیش کی ہیں خاصر پر تھامس حبز جان لوگ اور جین روسو جو تھے انہوں نے اور اس کے علاوہ جو تھامس حبز اور سٹیٹ آف دی نیچر ہے یعنی کہ حبز فطرت ایک پرتشدد اور بے قابو محول ہے جہاں زندگی جو ہے تنہا غریب اور نیسٹی ہے بلوٹش ہے اور مختصر ہے وہ بحث کرتا ہے کہ انسان فطرت خود غرض ہیں اور اپنی بقار کے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں یعنی سب کے خلاف جنگ حبز کا خیال ہے کہ اگر ایک طاقتور اتھارٹی نہ ہو تو افراد مسلسل تصادم میں رہیں گے اگر ایک اتھارٹی ہو اور جس سے مستقل جنگ کی حالات پیدا ہوگی جہاں اعتماد اتوان ناممکن ہوگا پھر سوشل کونٹیکٹ کی ضرورت ہے تو سبسلیوٹ اتھارٹی دیاست فطرت کے انتشار سے بچنے کے لئے افراد اقتماعی طور پر ایک سوشل کونٹیکٹ تشکیل دینے پر متفق ہوتے ہیں اپنی ازادیوں اور اپنی ازادیوں کو حاکم اتھارٹی کے سپورٹ کرتے ہیں یہ اتھارٹی چاہے بادشا ہو جی حکومت قوانی نافذ کرنے اور امن برکر رکھنے کی طاقت رکھتی جون لوگ کی سوشل کونٹیکٹ جو ان کا view تھا ان کے مطابق فطرت کے امن یعنی حب کے براغ سے لیک لوگ ویاسد کو فطرت کو امن اور معقول احالت کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں افراد کے پر زندی ازادی اور ملکیت کی قدرت حقوق ہیں جن کوپریشن اور موریلیٹی ہے جن تاون اور افلا کی روائے کی قابل ہیں جو انہیں مغیر کسی رسمی حکومت کے پورا منطور پرام آنگ رینی کی اجازت دیتا ہے پھر سوشل کونٹیکٹ ہے حقوق کا تحفظ پروٹیکشن آف در رائٹس لوگ کا کہنا ہے کہ سوشل کونٹیکٹ قدرت حقوق کے تحفظ کے لئے تشکیل دیا گیا ہے اور افراد اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ حکومت ٹائم کریں اور حکومت حق کو عوام کی رضا مندی سے حاصل کرتی ہے جس کا بناندی کہ داران حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے بغاوت کا حق حب کی جو اتھارٹی اس کے بڑا لوگ یہ موقف رکھتا ہے کہ اگر کوئی حکومت ان حقوق کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے یا جابر بن جائے تو شہریوں کو بغاوت کا حق حاصل ہے اور اس کے بعد روسو کا ریاست فطرت کا نظریہ ہے تو روسو ریاست فطرت کے بارے میں ایک خوش گوار فطرت نکتہ نظر پیش کرتا ہے انسانوں کو فطرت اچھی اور پرامن سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں قدرتی حالت میں زیادہ خوش اور فضلت مند بجائے اس یہ کہ مذہب معاشرت میں ہوں کرپشن بس سوسائیٹی اور روسو کا ماننا ہے کہ ذاتی ملکیت اور منظم معاشرت کی ترقی عدد مساوات مقابل اور کرپشن کا بحث بنتی ہے جو کے بلاخر ذاتی فطرت کو بگاڑ دیتی ہے روسو کے نظری میں جو سوشل کونٹیکٹ ہے تو سوشل کونٹیکٹ میں افراد اکٹے ہو کر ایک اچمائی یعنی عام مرضی تشکیل دیتے ہیں یہ عام مرضی سب کے مفادات کے مہن کی کرتی اور انفراد خواہشات سے بارہ تر ہوتی ہے ازادی پر روسو کا کہنا ہے کہ حقیقی ازادی اس میں ہے کہ عام مرضی کی پہر بھی کی جائے اور جہاں افراد معاشرے کے اعتماعی فیصل سازی کے مل میں شرکت کر کے اپنی ازادی پاتے ہیں اور ریاست افیطر سوشل کنٹریٹس کا اگر ہم معذنہ کرتے ہیں تو نیچر او ہومن بین دیکھیں کہ حبز مجھوس نکتہ نظر رکھتے ہیں انسان خود گاز پہ تشہد دے وہ کہتے ہیں اور لوگ آپ پیسٹک کیو ہے پر امید نکتہ نظر ہے کہ انسان محقوب اور قابل کرنے والے ہیں اور روسو جو ہے وہ مثال ان کا نکتہ نظر ہے انسان اپنی قدرتی حالت میں نیک ہیں بنگا سوسائٹی کی کرپشن سے متاثر ہیں پھر ہے رول آف گورنمنٹ حکومت کی کردار میں جو حفظ ہیں وہ نظم و ضب سام رکھن اور دشا سے بچنے کے لئے اپسولیوٹ اتھارٹک کی ضرورت ہے ان کے مطابق اور لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو ضدی حقوق کے محافظ کے طور پر دیکھا جاتے ہیں اور روان کے پاس بغاوت حق ہے اور روسو کہتے ہیں کہ حکومت عام مذہنی کی اقاسی کرتی ہے اتماعی مفادات کو فروغ دیتی اور حقیقی ازادی فرام حقیقی ازادی فرام کرتی ہے اور نیچر آف دی سوشن کونٹریکٹ جنہی کہ افراد اپنی تمام ازادیوں کو ایک حاکم کے لئے سیکیورٹی کے وز چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ کہتا ہے کہ افراد اس حکومت پر حضبان ہوتے ہیں جو ان کی حقوقت حافظ کرے اور روسو کہتے ہیں کہ اجتماعی مذہی تشتیل دینے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جو ان سر کا بھلائی کرتی ہیں افراد سو کونسیپٹ آف دی سٹیٹ آف دی نیچر دی ازاد تصور حابز لاک اور روسو کے درمیان واضح طور پر مطلب ہے تاریخ نظر پیش کرتا ہے جب کہ لاک اور روسو ان افراد حقوق اتصور اجتماعی حقوق پر جاری بیسوں پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں نیکس مرا کوسٹن ہے سب سے پہل انٹروڈکشن اس کا دیکھتے ہیں جنہیں ایبن خلدون کے فکر مصبیت کے تصور تو ایبن خلدون چودمیں صدی کے عرب مرخ اور فلسپی اور سماجیات سوشیالوجی تاریخ نبیسی اور معیشت نے انتظار دا کرنے والے کے لئے مشہور ہیں اور ان کی ایک مرکزی تصور ہے اسبیت جیسے اکثر اجتماعی جبجہتی یا گروہ ہم آنگی کے طور پر یعنی کہ ہم اس کو تجمہ کا سکتے ہیں یعنی اسبیت سے مرادہ اجتماعی جبجہتی یہ تصور ان کی تہذیبوں اور راقوام کے عروض اور زوال کے تجیع میں انتظار ادا کرتا ہے اسبیت کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی میننگ اور اس کا اورجن دیکھتے ہیں تو اسبیت کی احتاریف ہے اس کا اسطلاحی بنیاد ہے اسبیت کا لفظ جو ہے ترم جو ہے وہ عربی یعنی اسے جوڑا ہے جو افراد کی درمیان روابط یا تعلقات کی حال سے مطلق ہے اور اس کے بعد ہے جو سوشل کو یعنی اجتماعی جبجہتی یعنی اسبیت اس احساس کو بیان کرتی ہے جو افراد کے ایک گھروں کے درمیان ہم بھانگے اور اجتماعی شنات کی جو اکثر نسبی تعلقات قبیلے کی وابستگی اور مشترک مفادات کے اوپر نظری ہوتے اب اس کی اس بیعہ کی اس بیعہ کے اس میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے جو 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 جاتی جو معاشرے ہیں اس میں پائی جانے والے مضبوش اجتی کا احساس ہے جہاں پر خاندان اور قبیلے کی وفادات یہ سب سے اہم ہوتی ہے اور یہی گروہ ارکان کے درمیان بام حتامن اور حمید کو فروغ دیتا ہے اور ثانوی اجتی اجتی تو یہ اس وقت مارج ہوتی ہے جب بڑے اور زیادہ پیجید معاشر افراد اتحار دو طاقت ابن خلدون کا کہنا ہے کہ مضبوط اثبیت کسی قوم کے قوم قیام اور ترقی کے لئے ضروری ہے اہم اہم گروہ مسائل کو متحرک کر سکتا ہے دیرونی فترہ سے دفاع کر سکتا ہے پھر لیڈرش اور اتھارٹی ہے مضبوط اثبیت والے گروہ مصر رہنمہ پیدا کرنے کی امکانات زیادہ رکھتے ہیں جو کمینٹی کو متحد کر سکتے ہیں سے خوشحالی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں ابن خلدون نے تاریخی مثالیں پیش کی ہیں جیسے ابتدائی اسلامی ریاست اور اموی اور عباسی خلافت کا روج جہاں مضبوط قبائلی عصبیت عموماً کمزور ہو جاتی ہے آرام اور کمفرٹ اور لگیری جو ہے اس کا حصول خود گزی کی طرف لے کر جا سکتا ہے جسے اعتماعی شناخت میں کمی واقع ہوتی ہے تقسیم اور صدقہ ورادیت انٹرنل دویجن داخلی تقسیم چاہے وہ طبقاتی مصبی یا سیاسی عقائد کی بنیاد کیوکر ہو اسبیت کو متاثر کا سکتی ہے جب مفاداری مفادات کی طرف کو متقل ہو جاتی ہے تو سماجی امانگی کمزور ہو جاتی ہے اب اس کے نتائج ہیں زوال یعنی بیرونی خطرات کے لئے کمزوری تو اسبیت کا زوال اقوام متعددوں کو بیرونی حملوں اور اثرات کے لئے کمزور بنا دیتا ہے جنی اتحاد کے بغیر معاشرے اپنے حریفوں کے خلاف دفاع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ابن خلدون کا کہنا ہے کہ اسبیت کے زوال سے اقوام کا خاتمہ ہوتا ہے نئی گروپوں کی تشکیل ہوتی ہے جن کی اسبیت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو کمزور ریاست کو ختم کر ایک نئے نظام کو قائم کرتی ہے اب اس کے اسبیت کے موڈرن کونٹس میں اج کے امیت میں دیکھیں تو اسبیت کا تصور جدید معاشروں کو سمجھنے میں آپ بھی امیت رکھتے ہیں جو مضبوط سماجی روابط رکھتے ہیں بہران اور تنظار کے وقت بہتر کردگی دکھاتے ہیں اس کے بعد نیشنل ایڈنٹس موجودہ قوموں میں اسبیت کو قومی فخر اور شناخت میں دیکھا جا سکتا ہے جو عمل کے لئے تحریک خرام کر سکتی ہے اب چیلنجز ہیں اس کے لئے اسبیت کے جیسے جیسے معاشرہ آپس میں جڑتے ہیں معاشرے رویتی اسبیت عالمی اثرات اور کسیل ثقافتی نظریات کی وجہ سے چیلنج ہوتی اور مقامی شناختوں کو عالمی شہرت کے ساتھ شہریت کے ساتھ متوازن اکنا آج ایک اہم مسئلہ ہے ابن خلدون کا اسبیت کا تصور سماجی جہتی کی اقوام کے عروض جزوال پر اس کے اثرات کے بارے میں اہم مسئلت دیتا ہے اور اس تاریخی نمون پیٹرنز سمجھنے میں مدد دیتا ہے جاگر کرنے مدد دیتا ہے جدید مشروم کے لیے لیسن جو اتحاد اور مضاہمت کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بیچیدہ دنیا کے اندر نیکس ہمارا کوشش سینا رائٹ ایتیل ایس 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 گیمن با اسلام اتحاد کے اصول پر ایک تفصیل مضمون لکھیں جیسا کہ اسلام اتحاد نے بیان 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 کیا اسلام اتحاد کے اصول جیسا اتحاد جو ایک اسلام فقہ میں ایک اہم تصور ہے جو اسلامی قانون کی تشریح یا تشریح کرنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے اسلام اقبال جو برطانوی ہندوستان کے معروف فلسی شاعر اور سیاست دان سے انہوں نے اتحاد کے اہمیت کے اوپر زور دیا ہے اور تاکہ اسلامی تعلیمات کو مجودہ مسائل کے ساتھ جوڑا جا سکے امان کیا جا سکے تو سب سے پیرے ہم ڈیفائن کرتے اتحاد کو اتحاد کیا ہے اتحاد جو کا لفظ ہے وہ عربی جہد سے آیا ہے جس کوشش کرنا یا محنت کرنا اور اسلامی کونٹیکسٹ میں اس علمی کوشش کو ظاہر کرتے جو علماء اسلامی متن کی تشریح کے لئے کرتے ہیں جو بھی متن ہوتا ہے اسلام کے اندر جو کو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو تشریح کرنے کے لئے اتحاد کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے قانون ہتام نکال نکال جو کلاسکی متمن میں واضح اور پر بیان ہی کہے گا اتحاد کی ٹائپس ہیں اتحاد المطلق اتحاد مقید یہ اس کی ٹائپس ہیں کی اجازت دیتی ہے اور اس کے بعد اتحاد مقید یعنی محدود سوچ جو قائم شدہ تشریحات کو کنسیڈر کرتی ہے اور اکثر مقصود کنٹیکس تک محدود کرتی ہیں علامہ اکبال کو فلسے میں اتحاد کیا ہے دائنوک انٹرپریٹریشن علامہ اکبال کرنے مانا کہ اتحاد اسلامی فکر کی ترقی اور تجید کے لئے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کی تشریحات پر سکتی سینکہ انگ رینا مسلم معاشروں کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے جدت کے ساتھ اہم آنگی کمپیٹی بلیٹی اکبال نے اتحاد کو اسلامی ترمیات کو جدید اگدار سائنس اور اخلاقیات کے ساتھ جو ہے وہ امان کرنے کے ذریعے کے طور پر دیکھا اور انہوں نے اسے ایک ترقی پسند اور ایک پروگرسیو ایک ایڈاپٹیبل اسلامی ایڈنٹی کی جنہی فروغ دینے کا ذریعہ سمجھا اکبال ویجن آو دا پروگرسیو سوسائیٹی اکبال کا ترقی پسند معاشرے کا ویجن تو اکبال نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ افراد کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ تنقید طور پر مشغول ہونا چاہیے اور انہیں یقین دلا کہ سوالات کا جذبہ مسلمانوں کو مجودہ چلنجز کا سامنا کرنے کی قابل بناتا ہے اکبال نے اتحاد کو سماج اصلاح کے ذریعہ سمجھا اور غربت نائنصافی ادام اصلاح جیسے جو مسائل ان کا حل تلاش کرنے کی تریب دی جدید دور میں اتحاد کا نفاظ تو ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ جیسے تعلیمی ادارے قائم جو اسلامی مطالع میں تلسکی دی سوچ جد جراتی محارت کو دین اور نئے علماء کی نسل کو اتحاد میں شامل ہونے کی تریب دے سکتی ہے پھر علماء کو مطلب شعبون جیسے سماجیات ایکنومی اور پولیٹیکل سائنس جیسے جو مطالعہ کرنے کی حصلا فضائی کرنی چاہیتا جدید کونٹیکس میں اسلامی سوچ موسائل کیسے لاغو کیا جا سکے اتحاد کے لئے ادارے قائم کرنا انسٹیوشن قائم کرنا کونسل مطلب علماء پر مشتمل کونسل یا پر میٹیاں تشکیل دینا اتحاد کی مشترقہ بنیادوں کو فروغ دے سکتی ہے یہ مطلب نفت نظر کو مدن نظر رکھ کر زیادہ جامعی فیصلہ پیدا مدد دے گا پھر پبلک ڈسکورس جدید مسائل پر کھلی بحث ہے اس کو فروغ دن اتحاد کی ثقافت کو پیدا کسکتا ہے جسے علماء اور عام لوگ نئے تشریحات کا جائزہ لیں سکیں گے اتحاد کا اصول جیسا علم اقبال نے بیان کیا ہے جدید دنیا میں اسلامی فکر کی ترقی اور اس کے علاوہ جو اس کا ایڈینی کے ایڈاپٹیشن ہے اس کے لئے بہت اہم ہے علمی مشغولت کو فروغ دے کر ادارے قائم کر اور تکنولوجی کا استعمال کر مسلمان محسر طریقے سے اطلاق کر سکتے ہیں اور تو ان چیلنجز کے باوجود اتحاد متحریک اور متلقہ تشریح کے راستے کی پشش کرتا ہے ات کے معاشرے کے ضروریات اور اگزار کے ساتھ مانگو اور اس اصول کو اپنانے سے مسلمان ایک ترقی پسند شاناکت کو فروغ دے سکتے ہیں جو اپنی جڑوں سے وفاد آ رہتے ہوئے جدید دنیا کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول ہوتی ہے سیکشن سیکشن ٹو میں ہمارا کوسسن ہے what is the significance of the local government system in country discuss the reason of the repeated failure of the efforts in Pakistan to establish a stable local government یعنی کسی ملک میں مقام حکومت کے نظام کی اہمیت کیا ہے پاکستان میں مقام کا مقام حکومت قائم کرنے کی کوشش کی بار بار ناکام کی وجہ پر تب سرہ کریں کسی ملک میں مقام حکومت کے نظام کی اہمیت تو مقام حکومت کے نظام کی سیاسی اور انتظام دھانچ مہم کے دار ادا کرتے ہیں یہ حکومت کو عوام کے قریب لاتے جمہوری حکومتوں کے نظام کی اہمیت کمینیٹی کو بستیار بنانا مقام حکومت لوکل گورمنٹ کمینیٹیز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کر دیں جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں طاقت جو مرکزیت شہریوں کی شمول ترساب پر موٹ کرتی ہے مقام حکام خاصر پر اپنی کمینیٹی کی ضروریات اور چیلنجز کو سمجھنے کے لئے بہتر طور پر تیار ہیں جو زیادہ محصر اور حد بھی حل فرام کرنے کی اجازت دیتا ہے پھر انہینسنگ دیموکریسی جمہوریت کو فروغ دینا بنیادی شرکت جنی پاسپیٹیشن پارٹسپیشن حکومت عام شہریوں دیاننگ ڈراؤن یا مستقل کے جو مستقبل کے رہنما ہیں ان کے لئے تربیت میدان کے طور پر کام کرتی ہے اور حکومت عام خدمت میں تجزیہ تجربہ ایکسپیرینس فرام کرتے ہیں پھر امپرووڈ سرویس سرویس دیلیوری ایفیشن ایمینسٹریشن موستر انتظام خدمات کی فرامی میں بہتری حکومت بنیادی خدمات جیسے تعلیم صحت اور اس کے علاوہ صفائی بنیادی دھانچے کی حرامی میں اکثر زیادہ موصر ہوتی ہیں کیونکہ یہ شہروں کی قریب ہوتی ہیں جن کے وہ خدمت کرتے ہیں تو جوابی حکمرانی یعنی یہ مقام مسائل اور ایمیجنسٹی کا جواب دینے میں زیادہ تیز ہوتی جسے مجموع طرف کمینٹی کی بہتری آتی ہے پاکستان میں مقام حکومت کی کوشش کی بار بار ناکامی کی وجہ سب سے جو اہم وجہ ہے وہ حکومت میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں سیاسی عدی مستقام ہوتا ہے حکومت میں بار بار تبدیلیاں بندی اور ترقی کو متاثر کرتے ہیں پھر سیاسی ادارے نہیں ہیں سیاسی ادارے کی کمی ہے سیاسی رونما اکثر مرکزی طاقت کو مقام حکومت کے اختیار سے زیادہ تحجیر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مصر مقام حکم نظام کے قیام میں کمی کا سامنا ہوتا ہے ایفیشنسی اینڈ کرپشن یعنی گیر مصر اور کرپشن مقام حکومت کی فعال کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے عوام مجوسی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ وسائل کی کمی ہے مالی مشکلات ہیں مقام حکومت اکثر اپنے پروگرام کو موسر طریقے سے نافذ کرنے کے علاوہ اس کے اندر وجہ ہے مرکزی حکومت پار انثار کرنا لوکل اتھاریٹیز جو ہیں جو مقام حکام ہیں اکثر فنڈنگ کے لئے مرکزی حکومت پار انثار کر رہے ہوتے ہیں جو خدمات کی سامعہ میں تاخیر اور ناکافی مدد کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ وجہ ہے جنہی غلط انتخابات پاکستان میں مقام حکومت کے انتخابات اکثر جو ہیں وہ ارگولارٹیز کا اسے متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے غیر نمائند ادارے بن جاتے جوام کے خواہشات کے قاسی نہیں کر رہے ہوتے پھر پولیٹیکل انٹرپیرنس ہے جنہی سیاسی مداخلت ہے پولیٹیکل پاکستان کے سماجیوں سے ثقافت وامل ہیں اگاہی کی کمی ہے جنہی بہت سے شہری اپنے حکومت اور مقام حکومت کے نظام میں اپنی ذمہ داریوں سے اگاہ نہیں ہوتی جس کے وجہ صرف میں لاپروائی پیدا ہوتی ہے یعنی قبائلی اور نصری تقسیم تامن کو روک سکتی ہے اور اس سے مقام حکومت کی قیام مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ جمہورت جساب اور مؤثر جو کے فیدمات ہیں ان کی فرامی کو فروغ دینے کے لئے اہم ہے تہہم پاکستان میں مستحق مقام حکومت قیم کرنے میں بار بار نا قامی کی وجہ سیاسی عدم استقام ہے مسائل کی کمی یا انتخاب مسائل ہیں سماج سقاف کی عوام لسک اندر شامل ہیں ان جیلنڈز کو حل کرنا جو ہے پاکستان کے اندر مقام حکومت مصر فعالیت کے لئے اہم ہے جو شمولیت ہے اور بنیادی سطح پر بہتر حکم بنانے کی سکتا ہے مقام حکم کو باک چیار بنانا اور فعال شیری حکم کو فروغ دے گر پاکستان اگر زیادہ مصر مصر مقام حکم کی نظام کی طرف باڑ سکتا ہے جو اپنی بہتر آبادی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور نیکس مرا کوستن ہے what is the significance of the independent judiciary جمہوری میں ازاد عجلے کی امیت کیا ہے کی آپ کے خیال میں ازاد عجلے کے بغیر حکومت نے طاقتوں کے توازن کا نظام کیا جا سکتا ہے ناثر مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں ازاد عجلے جمہوری جمہوری کا بنیادی ستون ہے پلر ہے یہ ایک اجن صاحب کو منصفانہ اور غیر جانب دارانہ طور پر حرام کرنے کو یقینی بناتی ہے اور حرج اثرات سے ازاد رہتی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے سبجیکٹ میں ازاد عجلے کی امیت کا تجزیہ اور اس بات پر غور کرتا ہے کہ ازاد عجلے کے بغیر تاک نظام قائم کرنا کتنا مشکل ہے ازاد عجلے کے امیت اور بنیاد حقوق کا تحفظ اگر ہم دیکھیں تو ازاد عجلے شہریوں کے بنیاد حقوق کی فاضح کرتی ہے اور یہ یقینی بناتی ہے کہ قوانین برابری اور انصاف کے ساتھ لاغو کیا جائیں اور یہ فریڈم مذہب اور اجتماع کی ازادی جیسے انصراد ازادی کی محافظ ہوتی ہے اور عدلی عدالتی جائزہ عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قوانین حکومت کی دمات کا جائزہ لیں اور ان کو خلادم کرا دیں جو حقوق کی اصول کی خلاوز کرتے ہیں پھر ہے قانون کے سامنے برابر ایکویلیٹی بھی ازاد عدلی قانون کی حکمرانی کو برکر رکھتی ہے یہ یقینی بناتی ہے کہ ہر کوئی جس میں حکومت کی حلقار بھی شامل ہوتے ہیں وہ قانون کے تابع ہوں اور یہ جو اس کے حقوق کا غلط استعمال اور روکنے میں مدد دیتی ہے اب منصفانہ مقدمات تو عدالتی ازاد یہ یقینی بناتی ہے کہ تمام افراد کو شواہد اور قانون میارات کی بنیاد کے اوپر منصفانہ مقدمات ملیں بغیر کسی تاثر یا جانبداری کے تنازات کا حل جو عدلی افراد تنظیم اور حکومت درمیان تنازات کے حل کے لئے واقعیدہ میکنزم خرام کرتی ہے جو سماجی نظم و ضبط اور اس کا کام کو فروغ دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہے غیر جانبدار سالسی عزاد عدالتی نظام ایک غیر جانبدار پلیٹ فرم دیتا ہے جہاں شکایات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے جو قانون نظام اعتماد کو فروغ دیتا ہے طاقت کے توازن میں عدلیہ کا کیا کردار ہے اس کے علاوہ جو رول ہے جو دیشری کا طاقت کی تقسیم کے اندر جنبوری جمہوریہ میں عدلیہ حکومت کی تین شاخوں میں سے ایک ہے جو اگزیکٹیو اور قانون سازی شاخوں کے ساتھ ہے تقسیم حکومت کے بیننس سٹریکچر کے اہم اور لیمٹنگ پاوز اختیارات کی حدود عدلیہ کو اگزیکٹیو اور قانون ساز برانچیز کی طاقتوں کو حدود کرنے کا اختیار حاصل ہے یہ یقینی بناتی کہ کوئی بھی شاخ اپنے این اختیار سے تجاوز نہ کرے طاقت غلط استعمال کے روک سام عدالتیں اگزیکٹیو شاخ حکومت کو اپنی حدود سے تجاوید کرنے سے روک سکتے ہیں امریکہ میں تاریخی مقدمات جیسا کہ ماربری با مقابلہ میڈیسن نے عدالت اجازہ کے حصول کو قائم کیا جو عدالتوں کو قوانین کو جنی کالادم کرنے کی اجازہ دیتے جوان سے متوساد ہو اور پروٹیکشن اگیس تاری جنی ظلم کے خلاف شہری اجازہ دیلی اجازہ کے خلاف اگز کے طور پر کام کرتی ہے اور شہریوں کو خود سار حکم نائن سے بچاتی ہے مثال کے طور پر انڈیان جوز دیو سیف گارڈ سیوال لیبارٹی دیورن ٹیمز امرجنسی شہری اجازہ دیورن کی فاضت کے لیے مداخل کی ہے جو بھارٹی اجازہ نے کئی بار ہنگامی حالات کے دوران شہری اجازہ دیورن کی فاضت کے لیے مداخل کی ہے اور چیلنجز او اسٹیبلیشنگ چیکس ویلنس ویڈاوٹ انڈی اینڈی دیویشنی پوٹانشل فرابیوز آز اچھل 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 نیزم کی تاریخ کی مثال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عدالتی ہے عدالتی جو نگرانی ہے اس کے ادھم عجیس انسان حقوق کی بڑے سا اطقے فرقلاوات ہو سکتی ہیں اور قانون سازی کی نگرانی کی کمزور ہیں اگر ادلی اگر ادلی ادلی جاتا ہے تو ازاد عدلیہ کے جو ہے وہ قانون کو حکمرانی انسرادی حقوق کے تحفظ جمبوری جمبوریہ کے مناسب فعالیت کے لئے انتہائی اہم ہے وہ جی حکومت میں طاقتوں کے توازن کبر کر رکھنے میں امکداد دا کرتی ہے طاقت کے غلط استعمال کو رکھتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اس کے اندر جو قانونی نظام عوام اعتماد ہے اس کو فروغ ملتا ہے اور قانونی نظام عوام اعتماد کو فروغ دینے کے علاوہ ازاد عدلیہ کے بغیر جمبوری بنیادی کمدور ہو جاتی ہیں اور جو ظلم اور سماجی بیچینی کا سبب بھی بان سکتے ہیں جنہی یہ ضروری ہے کہ عدلیہ کی ازادی کی فضل کی جائے تک کہ ایک منثمان اور عدل انصاف والا معاشرہ قائم ہو سکے سو نیکس سمرا قویسٹن ہے اشرد نوٹی سوڈ ایڈیو اس کو دیکھتے ہیں جمہوریت کو مضبوط بنانے وہ متوسط تبقے کا قیدار پرموٹر آف سٹیبیلٹی ہے یعنی استقام کو فروگ دینا متوسط جو طبقہ ہے میڈل کلاس ہے وہ جمہوری معاشے میں استقام کی ہڑی کی حصیت رکھتا ہے بینگا ریلیٹی مور ایڈیوکیٹی دین اکونمیکل سٹیبل دیویلیو پولیٹی کو سٹیبیلٹی ان واپٹو پریون سٹیم شیفلیٹ میں جی صرف پیس ان گورننس یعنی مستقم ہونے کی وجہ سے یہ طبقہ سیاسی استقام کی اہمیت دیتا ہے اور انتہا پر سندانہ تبدیلوں کی مخالفت کرتا ہے جو منہ رکم کے نظام کو متاثر کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہے سیاسی عمل میں شرکت یعنی میڈل کلاس ووٹنگ مبیسو میں شرکت اور کبھی کبھار الیکشن لڑنے کے ذریعے سیاست میں اپنا قدار بھی ادا کرتا ہے اور ان کے شمولیت سے کئی نظریات کی نمینتی ہوتی ہے متوازن پالیسیوں کا نفاظ بھی ممکن ہو جاتا ہے اس کے مطالبہ تعلیم اور معلومات تک رسائی ہونے کے باعث متوسط طبقہ میڈل کلاس حکومتی پالیسیوں اور طریقہ کار سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے وہ سیاسی رہنموں سے شفافیت ترانسپیرنسی اور اتصاب کو مطالبہ کرتے ہیں جو جمہوری داروں کو مضبوط بھی بناتا ہے دین سپورٹ پار در رول آف دلہ جنی میڈل کلاس کیوں ہے وہ ممومن قانون کی حکمرانی اور اپنی این حکومت کی حمائیت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق اور اپنے احساسوں کی حفاظت کو اہم سمجھتا ہے یہ جمہوری داروں اور قانونی دھانچوں کے اترام کو فروغ دیتا ہے یعنی شہرین کے حقوق کا فروغ میڈل کلاس ازادی اظہار انسان حقوق اور برابری کا حامی ہوتا ہے جو جمہوری نظام میں زیادہ منصوانہ اور جامع موشے کی قیام میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور دوسرے نور پر ہے پاکستان میں پارلیمانی ادار اور روایت کی خلاوزی پاکستان کی پارلیمانی اجلاسوں میں اکثر ذاتی حملے ہوتے ہیں گرمہ گرمی ہوتی ہے واک آٹس ہوتے ہیں جو یہ دیکھنے کو ملتا رہتا ہے جسے ادارے کے ذمہ دارانہ اور ہمارے جو کارکدگی ہے وہ پھر متاثر ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے دین ویک لگسلیٹیو پروسیز ہے یعنی کہ قانون سازی کے عمل کی کمزوریاں بہت سے قوانین بغیر مکمل بحث یا مشاورت کے منظور کر لیا جاتے ہیں جو پارلیمانی روایت کی خلاوزی ہے اور یہ عمل جو ہے جو کمزور قوانین کی تشکیل کا باعث بنتا ہے جو عوام مفاد کے لئے بہتر نہیں ہوتے موضوع نہیں ہوتے سیاسی جماعتوں کے درمیان حد سے زیادہ تقسیم اکثر جو ہے وہ داتل کا باعث بنتی ہے اور ایک مسئل پر سیعت من بحث میں اچھی بحث میں رکاوٹ ڈالتی ہے جسے جمہوری عمل خمزور ہو جاتا ہے پارلیمانی مرات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے جاند ارکان جو ہے وہ پارلیمانی مرات جیسا کہ مستثنہ ہے مرات کا غلط استعمال کرتے ہیں جو ادارے کی اصحاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور جمہوری طرح حکمانی پر عوام کا اعتماد بھی کمزور کرتا ہے تو ان ٹوپیس کے ریکارڈنگ اگر کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو پر وچنگ ماری ویڈیو اگر آپ کو کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں